اسلام علیکم فرنڈز دوستوں آج کی ویڈیو اڈا پونا کائٹ فرما میکنگ کی اوپر ہے دوستوں اڈا پونا کائٹ بنانے کے لیے شیر کا سائز 22 انچ ہوتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک ریڈ کلر کی شیٹ ہے جس کا سائز 22 انچ ہے دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے چینل ایس ایم کائٹ کو لازمی سبسکرائب کریں دوستوں کائٹ کا فرما کاٹنے کے لیے پیپر کو دو بار فولڈ کرنا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے پہلے پیپر کے دونوں کناروں کو ملایا اور پیپر کو فولڈ کر لیا تسلی کر لیں کہ دونوں کنارے مل جائیں تاکہ پیپر کی فولڈنگ اچھی ہو جائے اس کے بعد دوبارہ پیپر کو فولڈ کرنا ہے پھر دونوں کنارے ملانے ہیں اڑا پونا کائٹ کے اندر گز کا سائز 24 انچ ہوتا ہے اور کمان کا سائز 34 انچ ہوتا ہے جو کناروں کی اوپن سائیڈ ہے جیسا کہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا وہاں پر آپ نے انچ ٹیپ رکھ کر 12.5 انچ پر نشان لگانے ہیں یہ میں نے اوپن سائیڈ آپ کو دکھائی ہے اب انچ ٹیپ کو اس کی اوپر رکھنا ہے اور مالکر کی مدد سے 12.5 انچ پر آپ نے نشان لگانے ہیں گز کا پیپر 24 انچ سے زیادہ کٹا جاتا ہے ادھا انچ میں نے زیادہ پیپر کٹا ہے جب فرما مکمل ہوگا تو ویڈیو کے آخر میں اوپر اور نیچے سے دو دو سنٹی میٹر کا پیپر کٹ لیا جاتا ہے 12.5 انچ پر جاں نشان لگایا تھا کینچی کی مدد سے پیپر کو سیدھا کٹ دیں گڑوں میں پان والی سائیڈ کو سیدھا رکھا جاتا ہے اور جہاں کمان لگانی ہوتی ہے اس پیپر کو گلائی دی جاتی ہے پیپر کو اتھیلی کی مدد سے سیدھا فولڈ کر لیں اور دبا کے نشان لگا لیں اس کے بعد کینچی کی مدد سے پیپر کو سیدھا کٹ لیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نشان لگ گیا اب کینچی کی مدد سے پیپر کو سیدھا کٹ لوں گا بہت سارے دوست جب فرما کٹ رہے ہوتے ہیں ساتھوں نے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پیپر کو کھاں سے گول کرنا شروع کرنا ہے تو اس لئے میں نے ڈیٹیل سے آج ویڈیو بنائی ہے اب انچ تیپ کی مدد سے میں آپ کو بتاتا ہوں تقریباً گیارہ انچ پر آپ نشان لگائیں تو گیارہ انچ تک پیپر کو اوپر سے سیدھا کٹ دینا ہے اور گیارہ انچ سے نیچے پیپر کو گلائی دینا ہے دوستوں پرفیشنل یا گیمر گڑا بنانے کے لیے گڑے کی چڑھائی کا ایک زیکٹ ہونا بہت ضروری ہے اگر گڑے کی چڑھائی کم رکھی جائے گی تو گڑا بہت گھومے گا اور اگر گڑے کی چڑھائی ہاتھ سے زیادہ رکھ دیں گے تو گڑا سست ہو جائے گا آڑا پونا کائٹ میں گڑے کی چڑھائی چودہ انچ ہوتی ہے تو چودہ انچ پر نشان لگا لیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے مارکر کی مدد سے چودہ انچ پر نشان لگا لیا ہے اب کینچی کی مدد سے چودہ انچ یعنی یہ جو لائن درمیان میں نظر آ رہی ہے اس کے نیچے سے پیپر کو گول کرنا شروع کرنا ہے اور اوپر اس کو گول کرتے جانا ہے پہلے جو میں نے گیارہ انچ تک پیپر کو سیدھا کٹا تھا اس تک آپ نے پیپر کو گول کرنا ہے جو کاغذ باہر نکلا ہو اسے گینچی کی مدد سے گلائی دے دینی ہے دوستو مارا فرما تیار ہو گیا بس اس میں اب تین ٹک لگانے باقی ہیں ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گرز کا پیپر آدھا ہی زیادہ رکھا ہے وہ اس لئے زیادہ رکھا تھا کہ اوپر اور نیچے سے کاغذ کو ٹک لگایا جاتا ہے تاکہ جب داگل پیٹا جائے اور اس کے بعد کاغذ کی لپائی کی جائے تو وہ آسانی سے ہو جائے اب یہ کمان کے لئے ٹک لگایا جاتا ہے جہاں کمان نے پکڑ مضبوط کرنی ہوتی ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے لازمی بتائیں مارا فرما تیار ہو گیا اب میرے پاس آڑے گھڑے کے تیلے پڑے ہیں تیلے کو رکھ کر فرمے کو چیک کر لیتے ہیں دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گز کا تیلہ اگزیکٹ فرمے کے مطابق آیا ہے اب گھڑے کی کمان چیک کرتے ہیں کمان کا سائز چونتیس انچ ہے کمان کی گلائی دیکھ لیتے ہیں دوستو چیک کریں بالکل اگزیکٹ فرما کٹا ہے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا دوستو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ